موسیقی میں آؤں گا پاکستان کے موجودہ سیاسی حلاب پہ بھی لیکن یہ کرکٹ کا جو معاملہ ہے اس کو بہت اہمیت ہے دیکھنے کی ضرورت ہے ہسپتال خراب ہے پاکستان کی پی آئیے خراب ہے پاکستان کی اور بڑے انٹرنل ادارے خراب ہے وہ بارے انٹرنل معاملہ بن کے رہا جاتا ہے عوام کو پیستی ضرورت ہے لیکن جب پاکستان کے کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ایلیجیڈلی ایک کانسپیریسی کے ذریعے پرفارم کرتی ہے جب پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے نا اہل انکمپرنٹ ثابت ہوتا ہے جب پاکستان کے جو پی سی بی کے چیئرمن ہے ان کو یہی بھی پہ چلتا کہ وہ ٹیم کا مرال بوس کرنے کے بجائے ایک ٹیم کانٹیس لڑ رہی ہے کیپٹن اپنی ٹیم کو لڑا رہا ہے اس کا مرال بوس کرنے کے بجائے وہ ان دی میڈ آف دی سیریز جو ہے ان دی میڈ آف دی ورلڈی ٹوینٹی جو ہے وہ ڈسکاریج کریں اپنی ہی ٹیم کے اوپر چار شیٹ کا اعلان کریں اپنی ہی ٹیم کے اوپر کمیٹیاں بنائیں تو اس کے بعد وہی کچھ ہوتا ہے جو پروفارمنس پاکستان کے دیکھنے کو ملے اس کا مطلب یہ قطع نہیں ہے کہ میں کھڑا رہے ہوں اگزیمٹ کر رہا ہوں ادھر اپنی بیٹ پروفارمنس سے لیکن پاکستان کے چیف پیٹرن بورٹ کے یعنی کہ پرائم میسٹر نواز شریف صاحب وہ یہ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ چیئر میں بورٹ کس کو لگایا ہوا ہے بورٹ کے اندر پروٹکس کا چل رہی ہے پاکستان کا امیج کس طرح ٹارنش ہو رہا ہے جب باہر یہ لوگ کھل لے جاتے ہیں بعد اس پہ کریں گے ہماری سے ڈاکٹر بسندگ ملک صاحب موجود ہے درجمال پرائم میسٹر کہ ڈاکٹر کیم سمرو صاحب مشیر وزیعالہ سنگ بلہ مذہبی عمران اسمائل صاحب میں جوائن کریں گے اور علی رضا عبدی صاحب ایم این ایم کے اگر میں سمرو صاحب سے سٹارٹ کروں یہ پولٹکس سے ہر جگہ پہ ہوتی ہے بندہ آپ نے دور طرح سے بھی کہایا تھا زکای شرف صاحب جو ہے ان کی تینادی غلط ہو گئی اس کو کرکٹ کو کس طرح سوالہ جائے کس طرح پولٹکس کو مائنس کر دیا جائے اس سے سمرو صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جس ٹاپک کے طرف توجہ دلائی ہے تو میں سمجھ رہا ہوں اس پہ اگر ہم گھنٹے برابر بھی بات کریں تو شاید وہ کم ہے اور ہم اس اہم ترین ٹاپک سے انصاف نہیں کر پائیں گے کیونکہ بنا دی طور پر پاکستان کی کرکٹ صرف کرکٹ ٹیم تک محدود نہیں ہے پوری دنیا میں پاکستان کا ایمیج ہے پوری دنیا میں والل میں اگر کہیں پہ بھی جاؤ تو کم از کم پاکستان کی کرکٹ خوالے سے بات چیز ضرور ہوتی ہے اور بدکسمت کراچی ہاں سے ہم یہ شو کر رہے ہیں وہاں پر ایک تو آج بلوجستان کا بہت باقیہ ہوا آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ راک ایجنٹ پکڑا گیا جو حاضر سرویس آفیسر ہیں ہندوستان کی نیوی کا پاکستان میں راک ایجنٹ سے دندراتے میں پھر رہے ہیں ایک تو یہ اس کو اسلام آباس ہے ٹانسر کر دیا گیا دوسرا جو شیئر سے مخاطب کراچی وہاں پر ایک ایک اور طوفان جو مچایا ہے وہ ہے مستویٰ کبان صاحب کی پارٹی نے آج وہ ہیدر آباد گئے ہوئے تھے اور آج انہوں نے بہت سی باتیں کی جس میں ایک بات یہ بھی شامل تھی انہوں نے کہا ہے کہ مدرسا کوئی مومنٹ کے جو اعلیٰ کہا ہے انہوں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوئش کی ایماری سبیل صاحب آپ کو بتایا تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ شاید جوئن نہ کر لیں مستویٰ کبان صاحب کی پارٹی کتر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی میں دمخم ہے کہ وہ پیس لاسکتے ہیں کراچی کے اندر ٹرائی کر رہے ہیں یہ وہی سوفٹ فیسز ہیں جو ایمکی ایم کو ریپریزنٹ کرتے تھے ایک زمانے میں اور یہ اسین ایلیمنٹ ایمکی ایم کا تھا ضرور جس سے آپ بات کر سکتے تھے یا جن کے ساتھ آپ بات کے ڈسکشن کوئی کر سکتے تھے مجھے نہیں پتا آپ کوئی ایمکی ایم میں پیچھے آپ ملاقات ہوئی رضا حرم صاحب کی نہیں ان سے پتہ رہا تھا کہ میں نے اپنے پارٹی نہیں چھوڑنی نہ میں نے اس نے مجھے ہوتا یہ جو ان کی اتنے الیگیشنز ہیں مجھدر قیادت پر اس کو سبسٹینشیٹ کیا اگلے دن امرال خان صاحب نے ایک انٹرویو میں اور کہا کہ یہ تو ایسی کی بات نہیں مجھے تو خود چوہی نسان نے بتایا کہ مجھے قطر کرنے کے لئے تاوہ صاحب نے بندے دیا تھے تاوہ صاحب نے یہ بات آپ لوگوں کو پتا چلی انٹرویو کے ذریعہ آپ کو پہلے ہی پتا تھی نہیں نہیں پہلے پتا تھی یہ کافی عشق سے خان صاحب یہ بات بتا رہے بلکہ ایسا میٹر او فیکٹ جب یہ تازہ تازہ واقعہ ہوا دو سال پرانی بات ہے تو ایک آت دن بعد میں خان صاحب سے ملا تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ اس طرح سے ہوا تو ہم نے بھی کنسرنش ہو کیا کہ پھر آپ نے سیکیورٹی انکریز کریں یا کچھ اس طرح کی چیز کریں تو انہوں نے کہا کہ نہیں زندگی مہدر اللہ کے ہاتھ ہے سر وہ باقیوں کو کیوں مروایا اور جو یہاں پہ اتنے لوگ مرے ہیں جو مصطفیٰ کمال جن کے ذکر کر رہے ہیں نام لے رہے ہیں جس کا رضا آرون ذکر کر رہے ہیں نام لے رہے ہیں یہ جس کا انیس قائم خانی جو ان کے سب سے زیادہ ورکرز کے سب سے زیادہ چہیتے آدمی تھے یہ جس ورکرز کو یہاں پہ یونٹ انچار سیکٹر انچار ڈائریکٹ ان کے ساتھ کونٹاک میں رہتے تھے وہ جن کے نام لے رہے ہیں کہ ان کو مروایا یہ تو وہی ریٹارک ہے جو پہلے ساری پارٹیاں بشمول پی ٹی آئی یہ کہتے رہے ہیں کہ جی متحدہ سے اگر ٹیررز کا ایک ایلیمنٹ ہے اگر وہ نکل جائے تو متحدہ کراچی میں کیا پورے پاکستان میں آکر سیاست کرے چیٹیں جیتے حکومت بنائے جو مرضی کرے حق ہے ہم کا ایک ایز ای پولیٹیکل پارٹی لیکن یہ ایک تیررز ایلیمنٹ تھا اس کو نکالنا ضبوری آبی صاحب یہ عمرال خان صاحب کا بیان آیا اور ابھی عمرال صاحب سے پوچھتا آپ کو لگتا ہے کہ التام صاحب بربارہ چاہتے ہیں عمرال خان صاحب کو دو سال پہلے بہت خطرہ ریلیگیشن ہے اور چوہرین صاحب نے بتائی یہ بات تردید نہیں ہے یہ حکومت کی طرف سے ابھی تک اس پہ مجھے بھی بڑی حیرت ہے کہ دو سال تر خان صاحب اس کو لے کے بیٹھے رہے نہ انہوں نے ڈنڈورا پیٹا نہ اس پہ شور مچایا نہ انہوں نے کوئی ریلی نکالی نہ کوئی اور چیز کہی اس پہ اور all of a sudden اب جب ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ گرم ہوا ہے تو اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے سارے سٹینس کی تائید کی ہے مصطفیٰ کمال نے تو ساتھ میں بات کو ختم کرتے ہوئے یوں بھی پورا سینٹنس بولے نا کہ ہمارے سٹینس کی مصطفیٰ کمال نے تائید کی ہے اور ہم نے جو موکی کھائی ہے اسی طرح مصطفیٰ کمال بھی ایسی طرح کی موکی کھائے گا تو یہ باتیں کرنا ایسے پوائنٹ پہ ایڈونٹ ٹھنگ کہ عمران خان صاحب ایک سٹیچر ہے ان کا ایک لیڈر ہے اور پھر وہ جو کہانی بتا رہے ہیں کہ جی چودری نصار صاحب نے تو اسی طرح کچھ انکرز کو بھی پہلے کہا گیا تھا کچھ سورسز کی طرف سے کہ جی آپ کے ساتھ یہ ہوگا پھر بعد میں سب کچھ کے لیے رو گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی اور یہ تو رومر مل تو چلتا ہے اور اگر آبی صاحب یہ چودری صاحب یہ ترجیل نہیں کیا کلیر تو نہیں آج بھی تقریباً چار ہاتھوں کو سبسنسیٹ کر دیں چودری صاحب مصدق صاحب گورنمنٹ کے سپوکس پر گولے جائے کہ ان کے پاس اگر کوئی اس طرح کی رپورٹ ہوگی تو مصدق صاحب کہہ دے کہ جی بلکل چودری نصار صاحب کے پاس یہ ثبوت ہے اور مصدق صاحب جراف اس طرح کسی بات کی تفدیق نہیں کرتا یہ مصدق نانت سے مصدق ہے یہ تفدیق نہیں یہ تفدیق نہیں ہے نہیں یہ تفدیق یہ تفدیق نہیں ہے یہ بات صحیح ہے رہا ان کے پاس پروف ہے چودری صاحب کے پاس وہ پوٹ میں جانا چاہیے اس پہ تو بقاعدہ بڑا کیئر مصدق ہے میں یہ میں نہیں کہہ رہا نہیں یہ کامران صاحب یہ دو مصدق نہیں ہے جو تفدیق کریں لڑ صاحب تفدیق نہیں ہوگی آپ کے طرف آپ کی پاندی کی طرف اس کی نہیں کریں گی جی بلک صاحب بھائی یہ تفدیق تفدیق شاہدت صاحب نے میرے نام کے اوپر شہادت دے ڈالی دیکھیں میں اپنا ہڑیاد علام کا آپ کے نام کا بھی کامران شاہد صاحب نے شہادت دے دی شہادت دے دی فوری طور پر کہ یہ ناکام ہو چکے اپنے نام کا نہیں رکھ سکے مان دیکھیں یہ ایک ایلیگیشن لڑی سار لائیڈے جوڑ میں کہا ہے آپ سیرے سے لے جائے گا اور پاچھرے میرے خلاف مرمہ مرمہ مکر روئی ہوگی ہوگی نہیں نہیں آپ سے بہت نحفت پہرشتا ہے بڑا مزہ آتا ہے آپ سے پہرشتا ہے بہت 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 نیمی بات اسے آتا ہے دیکھیں چودری نصار صاحب کے پاس جو انفرمیشن ہے وہ اس وقت میرے پاس نہیں اس ویسے میں اس پر کوئی تفسرہ نہیں کر سکتا لیکن جو الیگیشن جو لگتے ہیں جب خواب بالخصوص ٹریزن کے اور بالخصوص رو سے کسی ریلیشنسٹ کے جو الیگیشنز ہیں یہ بڑے شدید الیگیشنز ہیں یہ کوئی چوری کر لی یا بلہ اٹھا کے بھاگ دے یا اس طرح کے الیگیشنز نہیں ہیں یہ بڑے سنگین الیگیشنز ہیں اور جب کسی بھی پارٹی کے اوپر یہ الیگیشنز لگائے جائیں تو اس کے ثبوت اور شواہد جو ہیں وہ پیش کرنے چاہیے اور پیش کرنا فرض ہو جاتا ہے یا آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے نیشنل ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسے ثبوت ہیں تو پیش کیے جائیں حکومت کے پاس جیسے جیسے ثبوت اور شواہد چلے آ رہے ہیں جیسے کہ مرچنٹ صاحب نے کچھ چیزیں پیش کی ہیں تو ان پر تحقیق ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی وہ کچھ لوگ جو نائن زیرو کے پاس پکڑے گئے تھے جن کے متعلق کہا گیا کہ وہ رو میں ٹرینڈ ہوئے ہیں تو ایک طرف تو ایم کیو ایم نے ان سے لا تعلقی کا فوری طور پر اعلان کیا اور دوسری طرف سے حکومت جو ہے وہ بھرپور انداز میں ان کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور اگر رو کا کوئی بھی ایجنٹ باوردی بغیر وردی ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ اگر پاکستانی سرزمین کے اوپر کار فرما ہے تو اس کا بہت سخت نوٹس کیا جائے گا یہ معمولی بات نہیں ہے اور ہمیں اس کو معمولی طرز سے دیکھنا نہیں چاہیے اور میرے خیال میں میڈیا پر ہمیں ایک معاملات سے بڑی بھرپور بات کرنی چاہیے مگر ثبوت کے ساتھ اور شواہد کے ساتھ ہم تو کر رہے ہیں لیکن آپ آگے نہیں کر رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں آگے دیتی ہیں حکومتوں کو ہماری حکومت کو موجودہ حکومت کو آگے جاگے دوسری پیش کرے وہ اس شدومت سے پیش نہیں کیا جارا کہ بات بند نہیں رہی آگے کوئی مان نہیں رہا کہ راؤں کام کر رہی ہے کراچی ملوچ صاحب نہیں دوسیئرز تو بڑی شاہد صاحب کامران شاہد صاحب دوسیئرز تو پیش کیا جائے ہیں ہمارے اس ملک کے ساتھ سر اس شدومت سے درکھی ہے ہمارا جو فیکچول میں آتا ہوں یہ آگے پاس میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہ بدقسمت یہ کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں ہمارے وہ ذاتی تعلقات پر مبنی ہو گئے ہیں خاندانی تعلقات پر مبنی ہو گئے ہیں وہ قومی مفادات جو ہمارے ہونے چاہیے ملکی مفادات جو ہمارے ہونے چاہیے جس میں ہماری پرارٹی ہماری فوکیت اپنے خاندان سے اوپر ہونی چاہیے اپنے پارٹی کی ایفیلیشن سے اوپر ہونی چاہیے بج قسمت اسے میں یہی کہہ رہا ہوں بلکل میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں اور شاید اس کی تجزیق وہ کریں مصدق صاحب جا نہیں لیکن خاندانی تعلقات کو اپنی حد میں رکھا جائے ملکی معاملات کو اسی برابری کے ساتھ یا وہ میس برڈرر انڈیا کا پرائے اسے خاندانی تعلق کوئی کس طرح ہو سکتے ہیں تو پھر کیسے آپ ایک خاندان کو خاندان کی طرح جب ملک میں ان کے کارندے یہاں کام کر رہے ہیں کراچی سے لے کر پورے بلوچستان میں سارے راہ کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے آج ان کو ایک بندہ نظر آیا یہ کب سے ہم چیک رہے ہیں ہم چلا رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں وہاں پہ ہم تو کر رہے ہیں آپریشن کیا ہو رہا ہے یہاں پہ پکڑے گئے ہیں تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے خلاف ایکشن اسی انداز میں اٹھایا جائے اس کا احتجاز جو پوری دنیا میں کرنا چاہیے انڈیا کے ساتھ کل سے آج یہ واقعہ ہوا ہے تو کیا ہم نے کوئی احتجاز کیا وہاں وقار طریقے سے احتجاز ہونا چاہیے ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنا چاہتے ہیں لیکن برابری کے ساتھ اپنی عزت اور وقار کو دعو پہ لگا کر کے اپنے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنا اس سے نہ ہماری ملکی خدمت ہو رہی ہے آپ اگر اگر کتے خانداری تعلقات کی ویسے بلکل ہوئی ہے ہنڈر پرسنٹ ہوئی ہے کیوں نہیں ہوئی یہ ان کے خانداری تعلقات بھی ہیں ان کے انویسمنٹ ہے وہاں پہ ان کے سابزادے وہاں پہ انویسمنٹ کرتے ہیں ان میں تل کے ساتھ کاروبار ہے میں بھائی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ہمارا تو کبوتر بھی انڈیا میں پکڑا جائے گا تو اس کی بھی بات یونیٹڈ نیشن اس کی بات یونیٹڈ نیشن تک جاتی ہے کہ یہ کبوتر جو ہے یہ جاسوس کبوتر ہے اس کی سی ٹی سکین ہوتی ہے یہاں پہ ان کا سپائے بھی پکڑا جائے تو ہم ان سے شکایت نہیں کرتے کیا اس انڈیا کے ایمبیسٹر کو بلا کے بات کی فارن آفیس طلب کیا اتجاج کیا آپ کے پاس فارن منسٹر نہیں ہے آپ کے پاس فارن منسٹر نہیں ہے آپ کی پاس پالیسی کا یہ عالم ہے سنسیری اور سنجیدگی کا یہ عالم ہے یہ بھی ایک سیجیشن ہے کہ اس کو جو پکڑا گیا اس کو بلا کے کل پرائیم شراز میں ڈینر کرا کے بہتر تعلقات کے بنیاد پر لیکن وہ ہر بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنی ذات سے ہٹ کر کے اپنی ذاتی اور خاندانی رسم و رواج سے ہٹ کر کے اور اپنے کاروباری رشتوں سے ہٹ کر کے پاکستان کی بات کرو اور اس وقت آپ کی اوپر ذمہ داری ہے اٹھارہ کروڑ عوام نے آپ کو آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے آپ بزرستو مسکنانے ہیں وہ ان باتوں کو یہ سیدر محضی صاحب گجرات کے مسلمانوں کا میس میٹر اور اس کے متعلق جب یہ کہا جاتا ہے نواز شریف صاحب سے خاندانی تعلقات ہیں صرف تجارت کو آپ چھوڑے بلی عجیب سی بات ہے ان کا اپس میں کیا تعلق ہے دونوں کا وہ ایک میس مرڈر ہے نواز شریف صاحب نے کبھی شاید پرندہ بھی نہیں مارا ہوا دونوں کا کیا کامل گراؤنڈ ہے ملنے کا خاندان سے یہ اصل میں آپ دی صاحب کو پتا ہے کہ ان کے چچا کے بیٹے ہیں مگر یہ ان کے علاوہ کسی کو پتا نہیں ہے کہ ان کا آپ اس میں رشتہ کیا آئی یہ کس طرح کی گفتگو آپ اپنے مجھے اجازت کروے مجھے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک ریاض کے جہاز کے اوپر نہ صرف ان کو عشائیہ دیا جائے گا بلکہ ملک ریاض کے جہاز کے اوپر بٹھا کے ان کو ہندوستان لے جائے گا اور باقاعدہ درخواست دی جائے گی پرائیم منسٹر سے کہ آپ ہمارے سے ملاقات کریں ہم آپ کے لئے توفہ لے کر آئے ہیں اور یہ شال کا توفہ نہیں ہے تو آپ جو جس ملک ریاض کے جہاز پر بیٹھ کر جا رہے ہیں ہندوستان اسی جہاز پر ان کیا ہوئے ہیں آپ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کیسی گفتگو کر رہے ہیں یعنی اتنا سیریس معاملہ ہے یعنی ملک کے اندر ایک بندہ پکڑا گیا اور یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ کے رشتے میں کیا لگتے ہیں کمال ہو گئے ہیں یعنی ملک بھی آپ کو ملک رہے ہیں کیا سب کی نظر آپ ملک بھی کرتا گئیں گے اچھا میں میں آپ کو خیر کر لکھوں یہ آپ کرنا ہے جو یعنی ملک ریزن کرتے ہیں ہمارے کے حسب کیا جاتا ہے ہمیں انویسمنٹ کریں اور ہمیں بتا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے عزم آکھ یہ آپ نے آپ کی بیٹھے لگا رہا ہے بیٹھے یہی عزم آکھ لگا ہے وہ اصل میں آپ کے اصل نہیں ہے وہ آگے کیا کر رہا ہے اسماعیل صاحب آپ نے بیتر سکنیز نے اب آپ کے عمادہ کیا آپ کیا بات کر رہے زمان آپ کس لیے ملنے کے لیے آپ چاہے کو ملنے کے لیے آپ ملک ساپ کے جہاں کے لیے کہتے ہیں آپ ملک ساپ کے جہاں کے لیے نہیں 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 اس سے قرائے کو آپ باتے ہندوستانی عدیب آدم کو ملنے وہ قرائے کو گئے آپ آج تک ایم کیوئی آپ خواب نشکت سے رکبر نہیں کر پائے آپ کے جاتے ہیں کہ آپ ہر وقت کلکٹ ہارے جائیں تو آپ کا جیچ آتا ہے کہ جمہوریت چلی جائے اور جاتے سے باہر جائے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کر دیں کہ آپ کو ہر ملک ساپ کے لیے ہیں یا کی جاتے ہیں کہ جمہوریت در جگہ لگ لے کیا آپ کا پیسہ میں انڈیا میں ہے مذہب آپ کا تیز آپ کو باتیں ہیں ابائی باتوں کے آپ نے ایک ساپ کے لیے ہیں اسماعیل صاحب آپ ہیں تو یہ ساکھیں میں نہیں سنوں گا باتا فرے میں ہی بات سنیں آپ جو پیسہ پاکستانی پیسہ انڈیا میں لگاتے ہیں اس کا حساب کون دے گا آپ کہیں شادی میں جو انڈین انویسٹرز آ کے بیٹھتے ہیں اس کا حساب کون دے گا جو آپ کا پرائم منسٹر انڈین پرائم منسٹر پاکستان کی ساری ڈیفنس کو غیب کر کے اچھانے پرائم منسٹر زیادہ کچھ ساپ کون دے گا اس کے میٹنگ کے اندر جو مکتل کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے اس کا حساب کون دے گا آپ نے ہاں سے پیسے پاکستان کے لگا انڈیا میں پاکستان میں بولنے کی جو لuo اپنے 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 بہت سارے بہت اچھی بات ہے اب یہ جو راو کا ایجنٹ آج پکڑا گیا ہے اس کے باقاعدہ پبلک اس کو ٹی وی پہ بھی آنا چاہیے سب کچھ اس کا سامنے آنا چاہیے جو انزامات لگتے ہوئے آ رہے تھے اور وہی نا اب کس نے انزام لگانا ہے کس نے ان کو کچھ کہا ہے کیونکہ پھر اس طرح بات کو ملے گی میں تھوڑی سی ان کی بات کو صحیح کرلوں کہ کامران یہ دیکھئے سرفراز مرچنٹ کی یہ بات کر رہے ہیں کہ سرفراز مرچنٹ کا ایک کیس ہے جو کہ بڑا آثنٹک ہے اور اس کو یہ لے کے پھر رہے ہیں آج ہی ایف آئی اے کو سکوٹلینڈ یارڈ نے خط بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ دوکیمنٹ شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک انڈر ٹرائل انویسٹیگیشن چل رہی ہے تو یہ سرفراز مرچنٹ صاحب کے ساتھ یہ سکوٹلینڈ یارڈ نے کونسے پیپر شیئر کر دی ہے جو کہ ایک انڈر انویسٹیگیشن کیس ہے اور اس کیس کا پورے ملک میں اتنا ڈھنڈورہ پیٹا جا رہا ہے سارے میڈیا بھی اس کو لے کے بیٹھا ورہا اور بتا دیا کہ وہ تو کنفرم بھی کر چکا میڈیا سرفراز مرچنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اہمیت ہے سکوٹلین یارڈ کے اس ڈاکیمنٹ کے پہلے پندے کی جس کے اندر تاریخ میر صاحب کی سٹیٹمنٹ گئی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ خلافہ ہم آپ کو دوکیمنٹ دے ہی نہیں سکتے کامران کامران سپرٹلین یارڈ نے آجیے آگے گا بھار آگے گا میں تو کہہ رہا مقدمہ کریں یہ کوئی ہماری کیسے مقدمہ کریں کامران کے کوئی یہ ادرائی نہیں ہے ایسے نہیں وہ انڈر ٹرائل کیس ہے انڈر ٹرائل کیس کے دوکیمنٹ سے وہ نکال کے باہر ڈال کے وہ اس کو خراب کریں گے وہ اپنی طرف چلا رہے ہیں ہماری ادارے کو کہہ دیا کہ ہم ڈاکیمنٹ شیئرنگ نہیں کریں گے ٹھیک آپ کا پوائنٹ آ گیا علی رضا عطی بھائی میں یہ بریک لینا ہے سکالڈن یارڈ نکالے گی لیکن اس ڈاکیمنٹ میں مرچنٹ صاحب کی بھی کیونکہ انٹرویو ہوا ہے اس کی ایک ایک کوپی سب کو ملی ہوئے وہ جن کو ملی ہے ان میں تو وہ کوپی لیک ہوئی ہے تو اس پہ آپ مقدمہ کر دیں بی بی سی پہ جو نے کہایا کہ یہ سکالڈن یارڈ کی ڈاکیمنٹ ہے اور کہہ دے کہ نہیں ہے بی بی سی کو آپ سو کر دیں بی بی سی پہ سے پہلے ٹونی بلی نے سو کیا تھا اور ان کو کروڑ پاؤنٹ آر جانا ان پہ آیا تھا ان کے سارے اگزیکٹس کو ریزائن کرنا پڑا بی بی سی حکومت کیس جیت کی تھی لارڈ ہٹرن کی انکواریو آپ نے آپ کر دیں اس کے بھی لائر کے بھی چارجن کو پے کرنے پڑیں گے اگر جیت گے تو بی بی سی والے ایک گریک لیت نہیں ہواپس آ دیکھ رہے ہو ہمیں کیا کرنا چاہیے روک ایجن پکڑا گیا جناب پاکستان سے دنیا آتا ہوں پھر رہا ہے سویل صاحب جی کامران صاحب میں شو چکے دیکھ رہا تھا اور مجھے بہت دکھ ہوا دلی دکھ ہوا کہ اس طرح دلزامات جو ہیں کوئی اتنی بڑی سطح پہ ایک انٹرنیشنل شو میں لگائے جا رہے ہیں یہ وہ کومیڈی شو نہیں ہو رہا افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ جو پرائیم پسٹل سے بھی یہ بھی الزامات قضائے جا رہے ہیں اسے انڈیا کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے میں تو ذاتی طور سے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے اس بات پہ مگر اس سے زیادہ دکھ اس بات پہ ہو رہا ہے کہ جو ترجمان بیٹھے ہوئے ہیں وزیراعظم صاحب کے وہ مسلکل ان الزامات پہ تہکلے لگا رہے ہیں وہ ترجمانی یہاں پہ کرنے آئے ہیں وہ سوالوں کو کلیر کرنے آئے ہیں عوام کے ذہنوں سے ان سوالوں کو دور کرنے آئے ہیں یا ہمیں خط پہ اچھی مشہوری دکھانے آئے ہیں بہت مجھے افسوس ہوئے ہیں بہت مجھے افسوس ہوئے ہیں بڑے الزامات وزیراعظم سے لگائے کرتے ہیں اور اس پہ اونچہ اونچہ ہٹنا بہت ہی دکھ ہوئے مجھے اب بھی سیریعہ سمنے نہیں ہونا ستاس اتفال تو نکل میں ہیں اور ستاس اتفال مجھے لگتا ہے آج دیکھ کے کہ اور نکل جائیں گے اسی طرح ہم تو بڑی امیدیں لگا کے بہتے ہوئے ہیں کہ یہ کوئی ٹرکی کی طرف انشاءاللہ چلا جائے گا اور اچھی راستے پہ نکلے گا انشاءاللہ جلدی مگر یہ تو بقائدہ تمام کھوڑانے سارے بہتے ہوئے ہیں بڑا ہی دکھی ہوئے ہوں اونپا خدا میرا رونا نکل رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جس طرح کیا بیہو ہے سب کا شکر رہا وغیرہ یہ انگ تو وہ انگ نکل رہا ہے یہ بھی اس میں بھی ہم کوئی دلیری کا مظاہرہ نہیں کر رہے اور دوسرے دن یہ ایسی کوئی نہ کوئی چیز نکلتی ہے پچھلے کوئی کئی سالوں سے تو وہ الٹاو حسین صاحب کو اور ایم کیو ایم کو لے کے ہم راہ سے جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکل رہا بھی مصطفیٰ کمال صاحب جب انہوں نے ٹرنیم آ رہے ہیں تو انہوں نے انہوں نے بھی ان کی بھی غیرہ سے چکی ہے اور انہوں نے بھی ایک والٹی بنائی ہے انہوں نے بھی بھری یہ سارا کچھ بتایا ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت کچھ سارا آیا ہمیں نیٹ کے اوپر بہت کچھ ملتا ہے اپنے محبے وطن لیڈروں کی ایسی باتیں بے شمار جو کہ انڈیا میں جا 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 کرینے ہوئیں اور سارا کسی کا کوئی ریزلٹ سامنے نہیں آ رہا تو انہوں نے یہ بھی جب آپ تریٹرین بات کر رہے تھے اور یہ ترجمان جو ہیں مزیراعظم صاحب کے یہ فرما رہے تھے کہ پہلے کون سے آتے رہے ہیں چیئرمن بورڈ کے میں اس حوالے سے یہ کروں گا اب پاکستان بن نہیں رہا پاکستان بنے ہوئے ستاست سال گزر چکے ہیں اب خداواستے یہ نہ دیکھیں اسے پر ذرا بلدام طرح ہی نہ کریں اس کا کوئی سٹیپ بٹھائیں جائیں جا کے چائنہ پر دیکھیں چھوٹی سی ملاوت کرنے پر چھوٹی سی رشوت لینے پر پانس ہی نہ چڑھا رہے ہیں جب چار بندوں کو پانس ہی چڑھتی ہے تو وہ پھر سارا جو ہے وہ alert ہوتا ہے ایسے نہ کریں آپ لوگوں نے اور کتنی پر میں آپ سے اور بزید تذکیہ لیتا ہے وقت کی بڑی قلت ہو گئی وقت ختم ہو گیا بہت زبزہ صاحب نے گفتوگی کی آپ سے بلکل اگری کرتا ہوں اس پہ حضرت بلک صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں میں پرغیر بلک کا وقت ختم ہو گیا میں صرف یہی کر جی میں سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ اگر آپ کا دل دکھا ہے اس بات پر تو میں معذرہ چاہتا ہوں لیکن یہ عجیب و غریب سی بات تھی کہ کسی ملک کے اندر اس کے اپنے لوگ جو ہیں وہ بالخصوص پولیٹیکل لیڈرز اپنے الیکٹڈ ٹرائم منسٹر کے اوپر اس طرح کے الزامات نہیں لگاتے ان پر صرف ہنسا جا سکتا ہے لیکن ٹھیک ہے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ کروڑوں لوگوں نے آپ بات تو کرنے دیجئے مجھے مجھے یہ پر جگنا چاہیے میں یہاں پر نہیں چاہتے ہیں نہیں غلالات ہے آپ ایک ہزار مرتبہ جو بات کر چکے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی نہ کوئی ایسی دوستی ہے نہ کوئی رشتے داری ہے نہ کوئی کاروبار ہے اس طرح کی سزول باتیں آپ کو رکھنی پڑیں گی کیونکہ یہ آپ کے پرائم منسٹر ہیں یہ پرائم منسٹر کے پرائم روڑوں لوگوں نے ووٹ دیا ہے ان کو پرائم منسٹر نہیں ہوگی یہ کس طرح جو بات کر رہی ہے باق ختم ہو گیا باق ختم ہو گیا جی جی علی جزا عبدی صاحب کہ مسئلہ دلی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بریک پر جی جی آپ کی آپ ریس میں